السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ لوگ میں علی حیدر آپ کا کمپیوٹر سائنس کا لیکچرار بیٹا جی آج ہمیں چیپٹر نمبر فیفت نمبر سسٹم کو سٹارٹ کرنا ہے آج اس ٹوپک کو ہم نے ڈیل کرنا وہ ہے ڈیٹا ٹائپس اور نمبر سسٹم تو موو کرتے ہیں آج کے اپنے کونٹینٹس پہ سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے ڈیٹا پہ پھر ہم نے بات کرنی ہے انفرمیشن پہ پھر فردر ہم نے ڈیل کرنا ہے ڈیٹا ٹائپس کو نمبر سسٹم کو اور سب سے لاسٹ پہ ہم نے بات کرنی ہے ٹائپس آف نمبر سسٹم کو تو موو کرتے ہیں آج کے اپنے پہلے کونٹینٹ پہ جو کہ ہے ڈیٹا ایک لیکشن آف راہ فیکٹس اور فگر اس کا آلڈ ڈیٹا کہ راہ فیکٹس اور فگر کے مجموعے کو ہم کلیکشن ڈیٹا کا نام دیتے ہیں لفظ راہ کا مطلب ہے کہ ایسی چیزیں یعنی کہ ایسے ڈیٹا جس کے اوپر ابھی کوئی کام نہ کیا گیا ہو جس سے اس کا اصل مقصد ہمارے پاس سامنے آ جائے جب ہم بات کرتے ہیں راہ فیکٹس اور فگر سے مراد یہی ہے اگر ہم عام زبان کے حوالے سے بھی بات کریں راہ جو لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خام خام سے مراد وہ چیز جس کو کسی بھی چیز کے اندر منتقل نہ کیا گیا ہو وہ ابھی صرف خام مال ہی ہو اس طرح ہمارے پاس راہ فیکٹس اور فگرز بھی ہوتے ہیں جن کو اوپر ہم کام نہیں کیا ہوتا فردر ان کے اوپر پروسیسنگ ابھی کرنے والی ہوتی ہے ڈیٹا ایس کلیکٹیڈ فرم ڈیفرنٹ سورسز اب یہ جو ڈیٹا ہو سکتا ہے اس کو مختلف ذرے سے حاصل کیا جا سکتا ہے یعنی کہ یہ انسانوں سے حاصل کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں یہ دور ٹو دور جا کے بھی ان سے حاصل کیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ بات چیت کر کے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ان کو کسیشنیر دے کے بھی ڈیٹا حاصل کیا جا سکتا ہے مختلف طریقوں سے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے ایس کلیکٹیڈ فر ڈیفرنٹ پرپوسیز اب جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے اس کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو مختلف مقاصد کے لیے collect کیا جا سکتا ہے data may be represented in many forms data کو مختلف شکلوں کے اندر ظاہر بھی کیا جا سکتا ہے جیسا کہ یہاں آپ کو دیکھ رہے ہوں کہ نیچے جو table بن ہے اس کو table کی form میں بھی لکھ سکتے ہیں جیسا یہ میں نے آپ کو اوپر definition لکھی ہوئے تو اس form میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں مختلف شکلوں کے اندر اس کو ہم لکھ بھی سکتے ہیں اس کو بیان کر ظاہر کیا جا سکتا ہے it may consist of numbers, characters, symbols, pictures اور sound etc یہ ہمارے پاس عداد پر, characters پر, symbols پر, pic تصاویروں پر اور آوازوں یعنی کہ sounds پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے ان میں سے کسی بھی قسم کا یہ data ہو سکتا ہے for example یہاں پہ تین students کا data ہے جنہوں نے مختلف test کے اندر numbers لیے ہیں جساں ان کے جو سب سے پہلے ہم نے ان کے رون لنبرز لیکھے ہیں پھر ان کے name ہیں پھر انگلیش کے ان کے marks ہیں پھر onward math کے marks ہیں اور یہ ہمارے پاس اردو کے marks اب یہ سارا سارا data ہے اس کے اوپر ہم نے کوئی بھی کسی بھی قسم کی processing نہیں کی ہوئی ان کو plus نہیں کیا اس کو minus نہیں کیا ان کی positions نہیں نکال لی ان کی average نہیں نکال لی ہوئی تو یہ سارے سارے چیزیں ابھی اس time جو data ہمارے پاس یہ ہے یہ جو بچوں کا data ہے یہ ہمارے پاس zero percent of data ہی ہے اس کے اوپر کوئی فردر processing نہیں کی ہوئی next time بات کرتے ہیں information پہ the processed data is called information کہ جو processed data ہوتا ہے یعنی کہ ایسا data جس کے اوپر کوئی نہ کوئی کام کر چکے ہوتے ہیں چاہے وہ ہمارے پاس جس طریقے کا مرضی کیوں نہ ہو اس کو ہم نام رہتے ہیں information کا information is organized and processed form of data information جو ہوتی ہے وہ data کی organized یعنی کہ ترتیب دی ہوئی اور processed form ہوتی ہے یعنی کہ ایسا شکل جس کے اوپر کوئی نہ کوئی کام کیا جا چکا ہوتا ہے it is more meaningful data than data یہ data سے زیادہ بامائنے ہو چکی ہوتی ہے data کا کوئی مطلب نہیں ہوتا لیکن یہ اس سے زیادہ بامائنے اور بامقصد ہوتی ہے the processing may involve various steps such as applying certain calculations جو processing ہم data کے اوپر کرتے ہیں اس کے اندر مختلف اقدامات ہو سکتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر بہت سی calculations کر رہے ہیں اس کو sort کر رہے ہیں sort کرنے کا مطلب ہے اس کو ترتیب دینا اس کو arrange کرنا formatting کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو arrange کرنا ہے اس کو ترتیب دینا تو ہم اس کو descending order میں arrange کر سکتے ہیں ascending order میں کر سکتے ہیں اس کو numbers کی form میں arrange کر سکتے ہیں تو جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح سے data کو arrange یا اس کو processing کا عمل کر سکتے ہیں ہم اس کے جو numbers ہوتے ہیں ان کو plus کر سکتے ہیں ان کو minus کر سکتے ہیں ان کو divide کر سکتے ہیں ان کو multiply کر سکتے ہیں تو مختلف قسم کی ہمارے پاس جو options ہوتے ہیں calculations کے اندر وہ تمام کے تمام پر form کرتے ہوئے ہم کوئی نہ کوئی ڈیٹا کو کنورٹ کر سکتے ہیں انفرمیشن کے اندر جس طرح یہاں پہ ڈیٹا ہے ڈیٹا کو پر پروسیسنگ کی گئی اور اس کو فردر کمپلیٹ منتقل کیا گیا ہمارے پاس انفرمیشن کے اندر فور ایجامپل کہ جو پچھلے جو ٹاپک تھا ہمارا ڈیٹا کا اس کے اندر ہم نے صرف تین سوڈنٹس جو ہمارا سوڈنٹس تھے ان کے ہم نے صرف مختلف ٹیسٹ کے اندر نمبر لیے تھے اب جو اس سے اگلا ہم نے کام کیا کیا یہاں پہ ہم نے ان کا ٹوٹل کیا ہے تو یہاں پہ ہم نے ان تینوں نمبر کو ایڈ کر دیا یعنی کہ یہ ایک ہمارے پاس کیا ہو گیا ایک کلکولیشن کی تو ایڈ کرنے کے بعد سیکنڈ جو ہمارے پاس اس کے فردر جو ہمارے پاس اگلی اگلا کولم آرہا ہے وہ پرسنٹس کا ہے تو پرسنٹس کے اندر ہم نے ان کی مختلف پرسنٹس نکالی اب پرسنٹس نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اپٹین مارکس آور ٹوٹل مارکس ملٹی پیائے بائی ہنڈر تو اس سے ان کی پرسنٹس آ جائے گی اور پرسنٹس کو ہم دیکھتے ہیں گریڈز کی اندر کہ جتنی پرسنٹس ہوگی اس کے حوالے سے ہم ان کے پرسنٹ بھی کوئی نہ کوئی ان کے گریڈ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اگزامپل ہے کہ ڈیٹا تھا ڈیٹا کا اس کو پر ہم نے مختلف calculations کی اور اس کو information میں convert کیا گیا نیچٹ ہے ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپ ان کمپیوٹر سائنس اور کمپیوٹر پرگرامنگ کمپیوٹر سائنس اور کمپیوٹر پرگرامنگ کے اندر ڈیٹا ٹائپ اور سیمپلی ٹائپ is an attribute of ڈیٹا which tells the compiler اور interpreter how the programmer intends to use ڈیٹا کہ ڈیٹا ٹائپ ہمارے پاس یا سیمپلی جو سادھا ٹائپ ہوتی ہے وہ ڈیٹا کے ایک خصوصیت ہوتی ہے جو کمپائلر کو اور انٹرپیٹر کو یہ بتاتی ہے کہ پرگرام نے ڈیٹا کو کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے کمپائلر اور انٹرپیٹر ہمارے پاس سسٹم کے اندر مجود پرگرامز ہوتے ہیں جن کو ہم language translator کہتے ہیں یعنی کہ ایسے softwares جو ڈیٹا کو یا جو بھی information data ہم system کو پروائیڈ کرتے ہیں اس کو ایسی زبان میں منتقل کرتا ہے جسے کمپیوٹر بہ آسانی سمجھ سکتا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں language translator کا اور وہ جو language ہوتی ہے وہ machine language ہوتی ہے جو کہ zero اور one کی فارم میں ہوتی ہے most programming languages sport basic data types of integer numbers floating point numbers characters and booleans کی زیادہ programming language ہوتی ہے وہ basic data types anterior number سے جسے ہمارے پاس floating point number یعنی کہ جو اشاری نظام 10.5 وغیرہ اس طرح کے نمبر characters جو ہمارے پاس alphabet and booleans یعنی جو boolean algebra کی forms ہوتی ہیں یعنی کہ zero اور one کی ہو گیا on or off ہو گیا true or false کی form وائیڈ کرتے ہیں وہ basically ہمارے data کی types ہوتی ہیں جو compiler کو interpreter کو بتاتی ہیں کہ جو system کو یہ سمجھاتا ہے کہ user ہے یا programmer اس نے اس طرح کی data کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بات system تک convey کرنے کی کوشش کی ہے next time our repass different types of data types are as and alpha numeric data تو one by one ان تینوں کے حوال سے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں numeric data پہ numeric data consists of numeric digits from zero to nine کہ numeric data ہوتا ہے یعنی کہ عدادی جو data ہوتا ہے وہ عداد یعنی کہ zero سے لے نو تک ہوتے ہیں it is used to represent different quantities on which arithmetic operations can be performed such as marks of students and sales of record of shop کہ یہ ہمارے پاس مختلف قسم کی جو values ہوتی ہیں ان کو ظاہر کرتے ہیں جن پر مختلف arithmetic operations بھی ہوتے ہیں مثال کا طور پر students کے جو marks ہوتے ہیں وہ ہم پتا کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی دکان کے اندر جو چیزوں کی سیل ہو رہی ہوتی ہے وہ کتنی ہو ہی ہے اس کا ریکارڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی مختلف قسم کی جو calculations ہوتی ہوتی ہیں ان کو پرفارم کیا جاتا ہے جو نمیرک ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس پوسٹیو یعنی کہ مصبت عداد پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے اور نیگٹیو یعنی کہ منفی عداد پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے کہ جو پلس کا سائن ہے پوسٹیو نمبر کے ساتھ اس کا ہونا یا نہ ہونا کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتا یعنی کہ اگر ہم نے کوئی لکھ دیا ہے سادھ 10 لکھ دیا تو اس کے ساتھ پلاس لکھا ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر نہیں لکھا ہوا تو بھی ٹھیک ہے جس کے ساتھ کوئی سائن نہیں ہوتا پتہ ہوتا اس کے ساتھ پوزیٹیو سائن ہی ہوتا ہے لیکن اگر ہم کوئی ویلیو مائنس کے اندر لکھ رہے جیسا مائنس 10 مائنس 15 15 پوائنٹ 5 مائنس کا تو ان کے ساتھ مائنس لکھ لکھنا لازمی ہے اگر ہم نہیں لکھیں گے تو وہ ہمارے پاس ویلیو جو ہوگی وہ نیگیٹیو کے اندر کنسیڈر نہیں ہوگی there are two types of numeric data which are as follows ہمارے پاس دو قسم کی numeric data ہوتے ہیں جو کہ integer numbers اور real number one by one ان دونوں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں integer numbers types of numeric data two types of numeric data are as follows دو ہمارے پاس مختلف قسم کی numeric data ہوتے ہیں number one integer numbers it consists of whole numbers without decimal point یہ whole numbers مکمل عداد پر مجتمل ہوتا ہے بغیر اشاری کے it includes both positive and negative numbers اس کے اندر مصبت اور منفی دونوں طرح کے numbers پائے جاتے ہیں for example 10 plus 5 minus 12 etc جسرہ کہ ہمارے پاس مصبت کا 5 ہو گیا 10 ہو گیا اور منفی کا 12 وغیرہ real numbers it consists of the numbers with decimal points یہ ایسے number ہوتے ہیں جن کے اندر ہمارے پاس decimal points یعنی شاری نکتہ شاری نظام بھی پایا جاتا ہے it includes both positive نمبر شامل ہوتے ہیں example 15.7 minus 76.3 80 جیسے کہ 15 شاری 7 ہو گیا یا minus 76 36 شاری 3 وغیرہ next ہمارے پاس alphabetic data alphabetic data consist of capital letters from a to z small letters from a to z punctuation marks and blank spaces جو alphabetic data ہوتا ہے ہمارے پاس بڑے حروف تحجی جسرہ کہ a z تک ہوگئے چھوٹے جو ہمارے پاس letters ہوتے ہیں وہ ہوگے جسرہ کہ a punctuation marks جسرہ کہ plus minus comma full stop semicolon colon hash hash جتنے بھی پاس punctuation marks ہوتے ہیں یہ سارے سارے ہوگئے جو blank spaces ہوتی ہیں یہ تمام alphabetic data شامل ہوتے ہیں مثال کے طور پر ان کو استعمال کہتا ہے کسی بھی چیز کا نام کو ظاہر کرنے کے لئے جسرہ کسی شگیردی کا نام ہو گیا شہر کا نام ہو گیا جگہ کا نام ہو گیا کوئی بھی چیز ہو جائے ہمارے پاس it is represented as a sequence of character یہ ہمارے پاس character کی ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں یعنی کہ ہم نے alphabetic data کے اندر کچھ بھی لکھنا ہے تو وہاں پہ characters جو ہوں گے ان کی جو ہمارے پاس sequence ہوگا اس کو بہت ہی اس کے اوپر فوکس کیا جائے گا اگر sequence خراب ہو جائے گا تو لفظ خراب ہو جائے گا اگر لفظ خراب ہو جائے گا تو اس کا لفظ کا مطلب جو ہوگا وہ بھی بدل جائے گا کہ کوئی بھی arithmetic operation جس پلاس مائنس مائنس مائنٹیپلائی ان کا کوئی بھی جو arithmetic operation ہوگا وہ alphabetic data کے اوپر نہیں کیا جا سکتا لیے کوئی نہ کوئی ہمارے پاس condition ہونی چاہیے تو یہاں پہ alphabetic کے اندر کوئی بھی use نہیں ہوتا اس ویے سے ہم کوئی بھی arithmetic operations نہیں perform کر سکتے پاکستان computer اسلام اب یہ ہمارے پاس alphabetic data ہے تو ان کے اوپر کوئی بھی arithmetic operations نہیں perform کر سکتے نیکس ہمارے پاس alphanumeric data alphanumeric data consist of numbers 0 to 9 کے alphanumeric data ہمارے پاس numbers جیسے کے 0 سے لے 9 تک پر مشتمل ہوتا ہے letters a to z جو ہمارے پاس letters ہوتے ہیں a سے لے k z تک and all special characters such as plus ka division ka and at the rate etc وغیرہ یہ تمام کے تمام شامل ہوتے ہیں example our telephone number and address like 92051 123 456 یہ ہمارے پاس telephone number ہو گیا یا جب کسی بھی انسان کے گھر کا address ہو گیا یہ تمام چیزیں ہمارے پاس alphanumeric data کے examples ہیں کیونکہ ان در ہم تمام alphabets کو بھی use کرتے ہیں numbers کو بھی use کرتے ہیں special characters جو ہوتے ہیں ان کا بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو یہ تمام بیس example ہے ہمارے پاس alphanumeric data کی next ہمارے پاس number system a set of values used to represent different quantities is known as number system کے values کا مجموعہ جس کو استعمال کیا مختلف quantities کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو نام دیا آتا ہے number system کا example a number system can be used to represent the number of students in a class کے number system کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی بھی class کے اندر جو تداد ہے شگردوں کی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے اور number of viewers watching a certain tv program etc کہ جو ایک tv program کو دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کی تداد بھی ہمارے پاس کسی number system کے ذریعے سے ہم ان کو ظاہر کرتے ہیں نیچ ہمارے پاس types of number system کے number system کے exam some important number systems are as follow کے کچھ اہم 3 number system number one decimal number system number two binary number system number three octal number system number four hexadecimal number system one by one ان چار ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں decimal number system decimal number system the decimal number system consists of 10 digits from 0 to 9 decimal number system ہوتا ہے وہ 10 عداد یعنی کہ 0 سے لے 9 تک پر مشتمل ہوتا ہے these digits can be used to represent any numeric value کہ یہ digits ہوتے ہیں کسی بھی numeric value جو ان numbers کے اندر آتے ہیں ان base of the decimal number system is 10 کہ اب جو base ہوتی ہے وہ اس number system base یا redic سے مراد ایک ہی چیز ہے جو base یا redic ہوتی ہے decimal number system کی وہ 10 ہوتی ہے it is most widely used number system یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا number system ہے پوری دنیا کے اندر for example 98 7 6 5 3 4 10 اب یہ 10 چھوٹا سا دیا ہوا ہی ہے ہمارے پاس base یہاں پہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس number system کی base ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 10 ہے next ہم بات کرتے ہیں binary number system پہ binary number system consist of two digits zero and one کہ binary number system ہے 0 ہوتا ہے the base of binary number system is two کہ ہمارے پاس binary number system کی base ہے وہ دو ہے یعنی کہ جتنے بھی data ہمارے پاس binary number میں آئے گا اس کی base ہمارے پاس base یا radix جو بھی ہم لفظ استعمال کر لیں وہ ہمارے پاس two ہو گی for example one double zero triple one zero one zero two اب یہ data دیا گیا یہ ہمارے پاس binary number system کے اندر دیا گیا یہ ہم ان کے اردگرد bracket بھی لگا سکتے ہیں اگر bracket نہ لگانا چاہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے next ہمارے پاس octal number system octal number system consist of eight digits from zero to one octal number system eight عداد پر مشتمل ہوتا ہے جیسے کہ zero سے لے سات تک the base of the octal number system consist is eight کہ جو ہمارے پاس octal number system کی base ہوتی ہے وہ آٹ ہوتی ہے اب کوئی بھی number جو zero یا seven کے درمیان سے ہوگا تو وہ ہمارے پاس octal number system نہیں ہوگا وہ بلکہ ہمارے پاس decimal number system میں چلا جائے گا for example two six one seven five three four اگر آپ اس example میں دیکھو تو ہمارے پاس یہاں پہ کوئی بھی value آٹھ کے برابر یا آٹھ سے بڑی نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس octal number system ہو گیا لیکن اگر اس example کے اندر ہے کسی بھی data کے اندر ہم بات کریں آٹھ ہوتا یا آٹھ سے بڑا 9 ہوتا تو ہمارے پاس octal number system کا consider نہیں ہوگا وہ decimal number system کا data consider ہوگا hexadecimal number system the hexadecimal number system consists of 16 digits from 0 to 9 جو hexadecimal number system ہوتا ہے وہ 16 عداد یعنی کہ 0 سے لے 9 پر مجتمل ہوتا ہے and a to f اور a سے لے f تک the alphabet a to f are used to represent decimal numbers from 10 to 15 جو alphabet a سے f تک ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا تھا decimal number 10 سے 15 تک کو ظاہر کرنے کے لیے the base of hexadecimal number system is 16 کے جو base ہوتی ہے hexadecimal number system کی وہ 16 ہوتی ہے for example 9876534 4 ac تو یہ ہمارے پاس اس کی base 16 دی ہوئی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس hexadecimal number system ہیں اگر یہاں پہ ac نہ ہو ویسے 16 لکھ دیا جائے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر وہ پہ 16 نہ لکھ جائے تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے پاس decimal number system کے عداد ہے اگر آج کے لیکچر کے حوالے سے آپ کوئی ایشو ہو تو آپ اس ایمیل اڈریس پہ میرے ساتھ رابطہ کریں فی امان اللہ